بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایسی ویڈیو کلپ میں آپ کو کسان باسمتی کے پیداواری گائیڈ لائنز بتایا جاتے ہیں کسان باسمتی مراد ایک تو کسان باسمتی ہے دوسرا اٹھارہ سنتالی کو بھی اسی کٹیگری میں شامل کالی سولہ بانویں جو ہے تمام اقسام کے لیے جو ہے نا خصوصی تھوڑا اس کا ان کا کیس ہے اس میں بہتر یہ ہے کہ بیس جولائی سے لے کر پندرہ اگست کے درمیان نرسری منتقل کی جائے ایک بوری ڈی ای پی ڈال لیں اگر مینے اچھی کھا دی سیت ماز ہے نا تو پھر تو ڈی ای پی بجائی کے وقت ایک بوری ڈالنے چاہیے اگر زمین میں تھوڑا بہت کلٹھا پانے یا سخت زمین ہے نا پھر نائٹرو فاس ہی کافی ہے ایک بوری نائٹرو فاس یہ ڈال دے آخری سواکے کے نیچے تو کوشش کریں کہ ایک مینے سے چھوٹی نرسری منتقل کریں بلکہ میکینیکل ٹرانسپلانٹر سے تو صاحب دارے بائیس تائیس دن کی نرسری منتقل کی جاتی ہے لیکن پچیس دن کی یا ایک مہینے کی نرسری جو ہے نا کیونکہ زیادہ چھوٹی ہو تو وہ لگانے میں دشواری ہے مینوالی جو لگانے میں دشواری آتی ہے تو ایک مہینے کی زیادہ زیادہ جو خوشک طریقے سے کی گئے وہ پہنتیس دن کی بھی لگائیں اسیزار پودے پھی ایک کر لگا دیں ایک تو یہ بات ہے کہ آٹھ نو انچ کے فاصلے پہ پودے لگائیں دوسری میں نے یہ ارد کرنی تھی کہ دس دن بعد جب نرسری منتقل کریں دس دن بعد جو ہے نا یوریا یوریا کھا دیکھ بوری اور ساتھ تین کلو زینک سلفیٹ ہے یہ دونوں ملاکت ڈالیں اگر زبردست یوریا ڈالیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کے اندر جتنی زینک کی جتنی مقدار چاہیے نا وہ اس کے اندر سے بھی مل جاتی ہے دس دن بعد ہوگی ایک یوریا دوسری یوریا اٹھاران دن پر ڈالنی ہے اور تیسری جو ہے نا وہ پچیس دن کے اوپر یوریا کے ساتھ دو پیکٹ ریجنٹ کے ساتھ گرام ریجنٹ بھی پانی میں حل کر کے جو نا یوریا کھا کے ساتھ ہی مکس کر کے چھٹا کر دی جائے بس آپ سمجھیں گے بھی اس کی خوراک جو نیک مینے کے اندر اندر بلکہ دیکھنا پچیس دن تک میں عرض کر رہا ہوں جتنی جلدی مکمل کالیں گے بوٹا بڑا شاندار بنائے گی یہ ہے اس کے بعد جو ہے نا اسی کے اوپر یہ سارے فیصلے ہونے ہیں پانتالیس دن کے اوپر جا کے جو دوسری مرتبہ داندار ڈالنی ہے نا وہ ویٹا کو ڈالنے آٹھ کلو گرام فی اکڑا اب ساری چیزیں مہنگی ہیں تو مہنگی ہیں تو اس کے اوپر تو بات کسی وقت اور کریں گے کہ آٹھ کلو ویٹا کو اس لیے ڈالنی ہے اس موقع کے اوپر ریجنٹ اس لیے نہیں ڈالنے کہ یہ پتال بیٹ سنڈی کا جو ہے نا وہ بھی خطرہ ہوتا ہے تو پتال بیٹ سنڈی کو بھی ایڈرس کرتی ہے ویٹا کو تو سالوبل پوٹا جو ہے نا یہ پچاس دن کے اوپر پانتالیس پچاس دن کے اوپر سالوبل پوٹا جو ہے دس کلو فی اکڑ کے ساتھ یہ بھی فلٹ کرنی ضروری ہے تاکہ جو نا جتنی جو جو اتنی محنت یوریا ڈال کے ڈی ای پی ڈال کے کیا اس کو ساری کو دانے کی صورت میں کنورٹ کرنے کے لیے پوٹاش کا استعمال جو نا بہت ضروری ہے پچاس دن کے اوپر پہلے ایک سپری نٹیو کی ایک سپری کر دینی ہے بنیادی باتیں تو یہی ہیں باقی جڑی بوٹیوں کے حوالے سے یاد رکھیں کہ جڑی بوٹی کا اگر بندے کو پتا ہونا پھر تو کافی بچت ہو جاتی ہے اکیلی بیوٹا کلور سے بھی کام چال جاتا ہے یا اگر صرف ڈیلے کا مسئلہ ہے تو پھر سن سٹار جو ہے اس سے کام چال جاتا ہے لیکن بیشتر کیسے میں کاشتکار جو ہے نا سال میں ہر چیز بول جاتا ہے وہ اندہ پتا نہیں جو بھی ہوگے گا دعائی ڈال دیں گے تو بہتر یہ ہے کہ بیوٹا کلور اور سن سٹار گولڈ بیوٹا کلور آٹھ سو مللٹر اور سن سٹار گولڈ جو ہے نا یہ بیس گرام فی ایکر یہ دونوں جو ہے نا یا کٹھی استعمال کا دونوں الگ الگ ہاتھ میں ایک بوتل پکڑ لیں تو یہ اس کو شیکر اپلیکیشن کار دی جانا ہے یہ سب سے بہتر ہے اگر بجائی کے وقت اس طرح نا یہ پری امرجنس ہر بیسائیڈ نہیں ڈال سکے تو پندرہ دن پر جا کے ایل سی ایم جو ہے نا یہ اکیلی سپریے کار دی جائے اگر زیادہ لیٹ ہو جائے نا بھار لیٹ ہو جائے تو پھر اکیلی ایل سی ایم جو ہے نا اس کے ساتھ ونسٹا بھی ڈالیں اکیلی ایل سی ہم جو نا بڑے سائز کا گوڑا گاس اور بڑی عمر کی جو نا وہ نہیں مار سکتی تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے تو یہ ضروری باتیں تھی جو میں نے اس حوالے سے کسان باسمتی کے کیونکہ کسان باسمتی تو لگنی لگنی بے شک کیونکہ یہ باسمتی ہے اور اور اس وقت انڈیا کی طرف سے ہی انڈیا کی ایکسپورٹ میں جو پرابلم آیا ہوا نا اس کے وجہ سے پاکستان کو کافی ایج ملا ہوا ہے تو کسان باسمتی میکسیمم یہ لگانی چاہیے موسیقی